اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار 24 نیوز ایچڈی منڈ بھاوتین شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر گجرات سے رفتار 24 نیوز ایچڈی کے بیورو چیف عارف حسین مغفی کی ریپورٹ کے مطابق ساتھ ربیل اول دوہزار چوبیس رات مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سرکلر روڈ گجرات بسلسہ شہادت امام حسن اسکری علیہ السلام سید فرکان نکوی اتشام گل اور کونین اسلام کے زیرے اتمام سلانہ مجلسی ازہ مناقض ہوئی جس میں برادران اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت کی مومنین کے اجتماع سے زاکر مدسر نظر جعفری شاعر اہل بیت صفی حیدر اور سید عرفان نکوی نے سوز و سلام پیش کیا حوجت الاسلام و مسلمین علامہ امداد حسین صابری آف چکوال نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا حالکہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام اس حضرت میں رہے اللہ تعالیٰ ان کو آخری نبی کے امت میں پیدا کرتا علامہ امداد حسین صابری نے کہا کہ امام حسن اسکری علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میں تم کو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے میں اپنی دین میں پریزگاری اللہ کے اطاعت میں سچ بولنے اور امانت ادا کر دیں چاہیے امانت بے شک کسی فاسق کی ہو یا نیک افراد کی لمبے سجدے ادا کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور قصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے موت کو زیادہ یاد کرو انہوں نے کہا خلیفہ وقت نے اٹھائیس سالہ زندگی میں امام حسن اسکری کو زہر دے کر شہید کر دیا مجلس کے اختتام پر شبیحہ تابوت امام حسن اسکری علیہ السلام برامت کیا گیا اور ماتپی دستے حسینیہ نے پورسہ پیش کیا مجلس اعظام ناظم ممبر کے فرائض چودری عبداللہ رضا نے ادا کر اور علامہ آغاز سید مبارک علی موصوی نے دعایا کلمات ادا کرتے ہوئے بانی مجلس کے مرہومین کی مغفرت اور ملک پاکستان کی سالمیت کی خاطر خصوصی دعائیں کی گئیں مومنین کے لئے لنگر حسینی کا وسیع ترین انتظام کیا گیا